ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل وی ایم لکنو کائٹس وی ایم لکنو کائٹس میں آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے دھیر سارے پیار کے لئے بہت بہت شکریہ دھنیواد سو مچ فرنڈز جیسے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں میرے ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں اس کے لئے میں دل سے آپ سبی لوگوں کو تینکیو کہتا ہوں ایسا ہی فرنڈز اپنے پیار کو بنایا رکھیے گا اور میں آپ لوگوں کے لئے کوشش کروں گا کہ ایک نیا ویڈیو لاؤں کچھ نہ کچھ نیا لاتا رہا ہوں کوئی نہ کوئی ویڈیو بناتا رہا ہوں جس سے آپ لوگوں کو پتنگ یا منجھوں کے بارے میں کچھ جانکاری ملتی رہے تو ان سبھی باتوں کے لئے میں آپ لوگوں کا دل سے آبھاری ہوں تینکیو سو مچ اور اسی کڑی میں میں آپ لوگوں کے لئے دوستوں ایک لائیا ہوں نیا ویڈیو آج میں آپ کو کائٹ میکر کے بارے میں بتاؤں گا اچھلی میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے جہاں پہ وہ بناتے ہیں اس کا ویڈیو لیکن شوٹ کرنے کو دیئے لیکن وہ بیزی رہتے ہیں کافی کیونکہ کچھ جاب بھی کرتے ہیں اور سائٹ میں وہ یہ کام بھی کرتے ہیں شوکینوں کے لئے صرف تو تھوڑا سا وہ بیزی کافی ہے کئی بار سے میں نے کانٹیکٹر نہیں کوشش کی لیکن نہیں ہو پایا تو میں نے ان سے کچھ پتنگیں کہیں تھی لیکن میری پوری پتنگیں نہیں مل پائیں ہیں مجھے تو اس لئے میں جا بھی نہیں پایا کئی بار فون کیا تھا تو وہ اپنے آفیس کے چلے میں بیزی رہتے ہیں تو میں نے ان سے کچھ پتنگیں وہ مجھ کو پروائیڈ کرا دی ہیں پوری نہیں ملی ہیں تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں اور دکھاؤں کہ وہ کیسی پتنگیں انہوں نے مجھے بنا کے دی ہیں تاکہ اگر آپ لوگ کو اچھی لگیں تو آپ لوگ ان سے آرڈر کر سکتے ہیں لیکن پیشنس رکھیے گا وہ صرف شوک انہوں کے لئے بناتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی شاپ کھولے ہوئے ہیں اور کئی سے بھانگا کے دے رہے ہیں خود بناتے ہیں تو میں نے بھی کافی سمیہ مجھے ہوا ہے مجھے لگ بک ڈیڑھ مہینے پہلے میں نے انہوں کو آرڈر دیا تھا تو اب مجھے اس میں سے آدھی پتنگیں مل پائیں ہیں پچیس چھپیس پتنگیں مل پائیں ہیں پچاس پتنگوں کے لئے میں نے کہا تھا تو سمیہ نہیں خراب کرتے ہیں جلدی سے آپ کو ان کی پتنگیں دکھاتا ہوں اور پسند آئے ہیں آپ کو میں ان کا نمبر اسکرین پہ ڈسپلے کر دوں گا اور ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا جس کسی کو ہو وہ آپ ان سے سمپر کریے گا شادہ بھائی ہیں اور میں بتا دوں کہ یہ ہاتھی پارک لگنو میں ہے اس کے اپوزٹ میں کہیں ان کا کار کھانا ہے وہیں پہ وہ بناتے ہیں اور وہیں پہ ان کا موبائل نمبر میں دے دوں گا آپ ان سے ڈائیٹ فون کر کے بات کریے گا اور وہ آپ کو بتا دیں گے کیسے کب کیا دیں گے اور جو بھی جانکاری ہوگی وہ آپ ان سے لے سکتے ہیں تو چلیے ٹائم نہیں خراب کرتے ہیں جلدی سے ان کی پتنگیں میں آپ کو دکھاتا ہوں تو دیکھئے یہ شادہ بھائی کی بنائی بھی پتنگ ہے اور دیکھئے یہ یہ اردھی بنائی ہے شادہ بھائی نے اور کتنے خوبصورت فنیشنگ ہے اس کی اور ایسے دیکھئے جو اسٹار بنایا ہے اس کے پاس انہوں نے گھٹائی کی ہے تاکہ یہ اسٹار پتنگ اڑاتے سامنے ہیں اس کا جوڑ نہ کھلے اور یہ جہاں پہ کنارے جو دھاگا ڈالا جاتا ہے اس پہ بھی انہوں نے گھٹائی کی ہے تاکہ یہ دھاگا مضبوطی سے پکڑے رہے اور یہ ان کی موہر ہے محمد ندیم پتنگ ساز لیٹ گرو ہیرالال اپوزی ہاتھی پارک لکھنا ہو اور یہ موبائل نمبر ان کا ڈسپلے ہو رہا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو قریب سے اور پتنگ دیکھئے کتنی خوبصورت پتنگ بنائی ہوئی ہے دیکھئے بہت ہی اچھی اور بہت شاندار پتنگ بنائی ہے انہوں نے ایک ان کا یہ ڈیزائن ہے جس میں انہوں نے بلکل ایسے پلین رکھا ہے سیم میچنگ ہے دوسرا ان کا یہ ہے ایک ڈیزائن جس میں سیم اسٹار بنایا ہے اور بھوٹائی کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو قریب سے لیکن یہاں پہ انہوں نے اس کو تھوڑا سا یہ دو یلو بنائے ہیں خوبصورتی کے لیے پتنگ کی ایسے اور دیکھئے فنیشنگ کاغذ بھی بہت اچھا لگایا ہوا ہے پتنگ بہت ہی بہترین بنی ہوئی ہیں ان کے ہاتھ کی پتنگیں بہت ہی بڑیا پتنگ ڈیزائن کیا ہوا ہے اس کی کڑھی میں دیکھئے یہ پتنگ بنائی ہے اس کا بھی ڈیزائن مجھے بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور دیکھئے کتنی سندر پتنگ بنی ہوئی ہے یہ دیکھئے یہ توکھ والی پتنگ ہے اس میں بھی انہوں نے ایسے کیا ہے جو کچھ میں ایسے تھوڑا سا یلو لگایا ہے اور پتنگ یہ بھی بہت ہی دیکھئے بہت ہی اچھی بہت ہی بہت ہی ہے یہ ان کی موہر ہے اس میں سفید پتہ ہے اس میں انہوں نے کالا پتہ کر دیا ہے ایسے سفید ڈیزائن بدلنے کے لئے ایسے میں دیکھئے یہ دیکھئے کتنی خوبصورت پتنگ ہے اور یہاں پہ انہوں نے جوڑ لگایا ہے تو توس پہ گھٹائی کی ہے اور یہ دیکھئے توکھ پہ بھی گھٹائی کی بھی ہے ان کی یہ دیکھئے اور اس میں بھی ویسے ہی انہوں نے تھوڑا سا چینج کرتے ہیں تو تھوڑا سا یہ دو یلو انہوں نے مضبوطی کے لئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پتنگ ان کی آپ کو کہیں ٹیٹ نہیں کرنا ہے اتنی مضبوط بناتے ہیں کہ آپ سیدھے کنے باندھیے اور اڑا سکتے ہیں پتنگ دیکھئے گھٹائی کتنی بڑی ہے جہاں جوڑ ہوتا ہے اس پہ بہت محنت سے گھٹائی کرتے ہیں اور یہ ایک ڈیزائن ہے ان کا بہت ڈیزائنر پتنگیں بناتے ہیں دیکھئے یہ ایسے ایک نیا ڈیزائن ہے یہ ہر ایک کالے پہ اور سیم ہے یہ ان کی مہر لگیوی ہے یہاں پہ بھی ان کی مہر ہے مجھے ان کی یہ سٹائل پسند ہے کیونکہ یہ بہت ہی ورائیٹی کی پتنگیں بناتے ہیں دیکھئے یہ بلکل الگ ڈیزائن کی پتنگ بنایئے انہوں نے جہاں ہرا تھا وہاں کالا لگایا ہے جہاں کالا تھا وہاں پیلہ لگایا ہے پتنگ کو خوبصورت بہت ہی خوبصورت پتنگ بناتے ہیں دیکھئے یہ سٹار والی پتنگ ہے اس پہ ان کی مہر بلکل صاف آ رہی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں محمد ندیم پتنگ ساز لیٹ گرو ہیرہ لال اپوزٹ ہاتھی پارک لکھنا ہو موبائل نمبر یہ ان کا ڈسپلے ہو رہا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں سکرین پہ بھی دے دوں گا ان کا یہ ایک اور توفیہ انہوں نے میرے لئے بنایئے ہیں اور سیم ورک ہے جہاں جہاں جھوڑ ہے وہاں گھٹائی کی ہے اور بہت اچھے سکے ہوئے کاک کھڑے لگائے ہوئے ہیں انہوں نے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بہترین کام ہے ان کا بہت ہی سنیش دیکھئے ایک ڈیزائن یہ بنایا ہے انہوں نے ایک سٹار اور یہ بلو بہت ہی خوبصورت پتنگ ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کنارے کنارے گھٹائی کرتے ہیں جہاں پہ یہ ڈوری ڈالی جاتی ہے کاغذ اور یہاں اسٹار پہ بھی گھٹائی ہے اور دیکھئے پتنگ کتنے خوبصورت ہے بہت ہی بہترین ہے مجھ سے کہا ہے کہ تھوڑا دھوپ لگائیے پتنگوں کو تازی بنی پتنگیں ہیں تو میں ایک دن دھوپ لگاؤں گا تو پتنگ بہت دیکھئے پتنگ کتنی بہترین ہے بہت ہی اچھی فنیشنگ کے ساتھ ہے اور بہت خوبصورت بنائی بھی پتنگ ہے تو یہ سبھی شادہ بھائی کی پتنگیں تھیں تو شادہ بھائی کی پتنگیں میں نے آپ کو دکھا دیں اور اب میں آپ کو تھوڑا سا کچھ ہننو بھائی کیا سے لیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہننو بھائی کا کلیکشن تھا لگ بگ تیرہ روپے کی پتنگ تھی یہ یہ میں ہننو بھائی کائٹ سینٹر سے لیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں مہر قریب سے دکھا دیتی ہے یہ ہننو کائٹ سینٹر ہے یہ یہاں سے لیا تھا یہ دیکھئے یہ بھی میں لیا تھا چودہ روپے کی پتنگ تھی شاید اور ہننو کائٹ سینٹر سے لیا ہوں جس کسی کو یہ پتنگ لینی ہو یہ آپ لوگ ہننو کائٹ سینٹر میں ٹرائی کر سکتے ہیں اس کو پوچھ سکتے ہیں ان سے بات کرنے کے لیے اور کچھ اور پتنگیں میں لیا ہوں تو آپ کو دیکھا دوں یہ دیکھئے یہ میں نے امن کائٹ سینٹر سے خریدی تھی پتنگ بہت اچھی پتنگیں ہیں اور بہت پہسرین بنیوی پتنگیں ہیں یہ 22 روپے کی پتنگ میں نے لی تھی امن کائٹ سینٹر سے یہ امن کائٹ سینٹر کی محل لگی ہوئی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور ایک یہ ڈیزائن دیکھئے یہ بھی میں امن کائٹ سینٹر سے لیا ہوں ان کا بھی کام جو جس کی بھی کاریگر کی ہے مجھے نہیں پتا یہ لیکن بہت اچھی گھوٹائی ہے جہاں پہ جوڑ ہے اور بہت اچھے بنیوی پتنگیں اور بہت اچھے سی کیوے کارٹھڈے ہیں بہت ہی بہترین پتنگ یہ امن کائٹ سینٹر کی ہیں پتنگیں یہ دیکھئے یہ بھی میں امن کائٹ سینٹر سے لیا تھا یہ سب 22 روپے والی پتنگیں ہیں جو امن کائٹ سینٹر سے لیا ہوں اور یہ 13 روپے کی پتنگ ہے بہت اچھی ادھی ہے اس میں بہت 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 دیئے ہیں اس کے کائٹ میکر ہیں یہ ہنو کائٹ سینٹر سے لیتی 13 روپے میں یہ بہت 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 پتنگ ہے تو اگر آپ لوگ کو پسند آئے ہیں میری پتنگیں اور یہ ویڈیو تو کس کسی کو چاہیے ہو آپ لوگ میں ہنو کائٹ سینٹر ہمن کائٹ سینٹر اور جو شاداب بھائی سے بنوائی تھی پتنگ ہیں وہ کائٹ میکر ہے ان کی کوئی شاپ نہیں ہے شاداب بھائی کی تو میں نے آپ کو شاداب بھائی کی بھی پتنگ دکھا دی ہے وہ ان کی شاپ نہیں ہے وہ کائٹ میکر ہے اور تھوڑا بیزی بھی رہتے ہیں جوب بھی کرتے ہیں لیکن شاکینوں کے لیے پتنگ بناتے ہیں تو اگر آپ لوگ کو ان سے پتنگ بنوانی ہو تو آپ لوگ ان کو کوئی ڈیزائن چاہیے ہو تو آپ ان کو فون کر کے بتا سکتے ہیں وہ آپ کے لئے بھی بنا دیں گے اور اگر آپ کو یہ اس میں کی جو امن کائٹ سینٹر سے ملایا تھا اگر آپ کو یہ پسند آئے تو آپ لوگ امن کائٹ سینٹر فون کر لیے گا میں امن کائٹ سینٹر کا بھی نمبر اسکرین پر ڈسپلے کر دوں گا اور ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا تو اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہو پتنگ تو آپ ان کو فون کر کے آرڈر دے سکتے ہیں اپنا یہ امن کائٹ سینٹر کی تھی اور اگر ہنو کائٹ سینٹر سے یہ چودہ روپے کی پلایا تھا ا необход دی بہت بڑیا پتنگ ہے تو آپ ہنو کائٹ سینٹر کو بھی فون کر سکتے ہیں اور ان سے بھی آرڈر لے سکتے ہیں اگر آپ باہر ہیں تو وہ آرڈر بھیجوا بھی دیں گے اور آپ لوگ جا کے بھی ان سے پتنگیں لے سکتے ہیں یہ ہنو کائٹ سنٹر کی تھی تو اگر آپ لوگ کو پلیز میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کریے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور میرے پیچھے کے ویڈیو کا دسکرشن میں لنک مل جائے گا اگر آپ لوگ اور میرے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں جو کائٹ شاپ کے ہیں یا منجو کے ریویو ہیں تو آپ لوگ پیچھے جا کے دسکرشن میں دیکھ سکتے ہیں اس سے آپ کو میرے باقی کے ویڈیو مل جائیں گے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائے بائے